کنڈو میچ ہیلن ڈیوی روکس ٹیمز تمہار لوگ کے لئے آگے ہیں بھائیو میچ کا ورگنے جو کی کھیلے گا یوروپین ٹی ٹین لیگ کا پی این ایل وارسیز ایم ڈی کے بیچ پورے ڈیڑھ گھنٹے بعد بات کریں بھائیو اس کی فائنل ڈیم آپ کو کہاں ملے گی لائن اپس کے بعد لائن اپس کے بعد آپ کو اس کی فائنل ڈیم ملے گی میرے اس چینل پر جس کا نام ہے ایوی روکس ڈریم الیون ٹیمز فٹا فٹا کر اس پر جڑو اور ادھر آپ پاس سکتے ہو ہنڈڈ پرسنڈ ویننگ ٹیم ہر میچ کی انجیت سکتے ہو کچھ ایسے یہ دیکھیں آپ کی ویننگ کو جیسے ہو سکتی ہے بہت ویننگ ہو سکتی ہے بھائیو آپ کو اس چینل پر آگے چلے بھائیو اگلے میچ کی اور بات کریں اگر ہم اس میچ کی اس میں آپ نے میڈیم میڈیم انویسٹمنٹ کرنا ہے میڈیم انویسٹمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ head to head three member and four member کھیلنا ہے تو چلی بھائیو وقت آگیا آپ کو منی ٹیم دکھانے کا تو چلی شروع کرتے ہیں بات کریں سب سے بہلے ویکٹ کیپر کی ویکٹ کیپر سے ملے گا اکتر کو جو کیوں آپ کو بتا دو کل کے میچ میں یہ جب کل کا لاسٹ میچ تھا اس میں لائن اپس میں تو تھا لیکن اس نے پوائنٹس دیے zero بکاوز بھائیو نہ یہ بالنگ میں چلا نہ جے بیٹنگ میں یہ ایسا میرے کو وکٹ کیپر ملے بھائی ملے ہم کو میرے کو نہیں جو کی ڈبلیو اکتر بالنگ بھی کرتا ہے دو اور بیٹنگ بھی کرتا ہے ملے اوپر بہت ہی جالی جلدی بیٹنگ آتی اور وکٹ کیپنگ بھی پورا پروپر آل راؤنڈر ہے اور اگر آپ گرینڈ لیگ کھیلتے ہو تو ایسا کیپٹن بھی ٹرائے کر کے اس کو دیکھ سکتے ہو بہت ہی اچھی پیک ہے بھائی اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا پریویس میچ تھا 21 جولائی کا تو 21 جولائی کے میچ میں چار وکٹے لے کے گیا تھا جو کی ان ایکسپیکٹڈ کھیلا بھائیو اس میچ میں مزا آ گیا آگے سے بات کروں بھائیو یہاں سے لینے والوں ایک ٹاپ کا پریٹس کا نام ہے ٹی سنگ ٹی سنگ کا بھائیو کیا حساب کتاب ہے جو کی یہ 21 جولائی کے میچ میں تھا نہیں کیونکہ یہ اس کو کھلوایا نہیں تھا لیکن جو 22 جولائی کو میچ ہوا اس میں یہ تھا لیکن کچھ نہیں کر کے گیا کیونکہ ان کی ٹیم اس دن پوری فلاپ ہوئی تھی لیکن جگر اس کا پہلے سے دیکھا جائے تو بہت ہی زبردست کھیلتا ہے اس کا آپ کو فائدہ کے ملتا ہے بھائیو دکھنے میں بیٹسمن ہے لیکن بیٹ ساتھی ساتھ بولر بھی ہے جو کی ارام سے ایک سے دو بکٹے آج کے میچ میں بھی لے کے جائے گا آگے سے بات کروں یہاں سے کافی بڑی ہے پلیر ملتا ہے اس کا نام ہے جی سنگ یہ کوئی بھی پلیر کے شاید شو نہیں کر رہے پوائنٹس کیونکہ انہوں نے بہت بڑے بڑے بہت بڑے بڑے پلیر اس میچ میں نہیں کھیلے تھے اس کاران زیرو پوائنٹ ہے لیکن پلیر کافی بڑی ہے صرف ایک میچ کھیلا ہے یہ پلیر اور ایک میچ میں ہی 74 پوائنٹس اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آج کا میچ کھیلے اور آج کا میچ میں بھی بھائیو کافی اچھا دینے والا ہے کیونکہ یہ بھی کافی زبردست پلیر ہے آگے سے بات کروں میرا فیوریٹ پلیر اس پٹ نائک اس کی خاصیت کیا بھائیو آپ دیکھیں سکتے ہیں ایک تو یہ اپنی ٹیم سے اوپنر آتا ہے اوپنر کے ساتھ ساتھ بھائیو جب یہ کریس پہ ہوتا ہے تو بہت ہی زبردست کھیلتا ہے پوری کوشش کرتا ہے ہٹ کرنے کی کی ہر بول پر چوکہ ماننے کی کوشش کرتا ہے پورا چھکہ م ماننے کی پر دیکھو آپ کو بتا ہے بیٹس میں نے کچھ بھی ہو سکتا ہے بولر بھی بہت خطرناک ہیں آگے سے بات کرو آل راؤنڈر کی تو یہاں سے میں کافی بڑی اپلے لینے والا اس کا میں منگلا جو کی آپ کو بتا ہے دو میچز میں ایک میچ میں تھانی ایک میں اس نے بہت بکار کھیلا اور اگر پریویس میچز اس کے دیکھے جائے ٹاپ کا پلیئر ہے محلوب اس کی بولنگ بھی آتی ہے ساتھ ہی ساتھ بہت اچھا بیٹسمن بھی ہے اوپنر آتا ہے یہ بھی اپنی ٹیم سے اور اوپننگ اوپننگ میں ہی آرام سے میں زیادہ نہیں بولتا تو یہ آپ کو پچاس رن ماننے کی بھی حمد رکھتا ہے اور باقی بھائیوں بولنگ میں بھی ایک سے دو وکٹے لے کے جاتا ہی جاتا ہے آگے سے بات کروں گا ساتھوں گا کیسنگ کو یہ بھی سیم ہے اس کی طرح یہ بیٹنگ اس کی اچھی نہیں ہے آپ کو ساب بتا دوں اور سچ اس کی بیٹنگ اتنی خاص نہیں لگے گی میرے کو اچھا کھیلا تھا پچھلا بیٹنگ لیکن اتنی خاص نہیں ہے کافی جلدی آؤٹ بھی ہو جاتا ہے وہ تو تو ایک بار تو سارے پلیر اچھا پرفارم کرتے ہیں لیکن اگر اس کی بولنگ کی بات آجے بولنگ میں بھی کافی بڑی ہے دو ور اس کو ملتے ہیں دیکھتے اگر آج کیا کرتا ہے آگے سے میں نے کافی بڑی اپ لے لی ہے جس کے نام ہے اسیش میں اس کے ساتھ بھائیوں مطلب جب بھی جب یہ لائن اپس میں تھا میں اس کے ساتھ گیا اچھا کھیلا لیکن پریویس میچز دو میچز بلکل تھرڈ کلاس کھیلے ایک پوائنٹ نہیں دیا اس نے کافی لوگوں کا وائس کیپٹن بھی تھا می میرے اپنینٹس کا چلو ان مطلب بکار کھل کے گیا تھا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بات کریں بولرز کی تو یہاں سے لینے والوں ویک ہندوری کو ویک ہندوری بھی ایک نارمل بولر ہے ویک ہندوری کا بھائیو تھوڑا حساب قداب الٹا ہی ہے کیونکہ اگر کوئی اپنینٹ ٹیم میں جادہ سٹرونگ ہوتی تو یہ وکٹ نہیں لے باتا لیکن آج کے میچ میں ان کی برابر کی ٹکر ہے کیا پتہ وکٹ لے بھی لے باقی پتہ چلے گا میں آج کے بعد وی شرما کی بات کروں وی ش شرما بھی کافی بڑیا بولر ہے ایک آدھی ویکڈ لے کے جانے کی پوری پوری شمت ہے اس کے اندر اور یہاں سے اگر آپ گرینڈلی کھیلتے ہو اس کو ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہو اچھا آپ لے رہے بھی ایس کمار کی بات کروں اس میں دو ایس کمار ہیں جو کی پہلے اتنے بندے کے انفیوز ہوتے تھے کی بھائیو اس میرا پہلے میں ہے جو پہلے ایس کمار اس میں تین ایس کمار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کنفیوز مت ہونا پورا آپ کو نام دکھا دیتا ہ یہ پڑھ لو اتیش کمار ہے بھائیو اس کا نام اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑیا بولر ہے یہی والا لینا ہے اور الٹا سیدھا ہے اس کمار مت اٹھا لینا اور باقی بیکار ہے بھائیو اتنے خاص نہیں لگے آگے سے بات کروں یہ آسے میں لینے والوں ایک ہی بولر اس نے ابھی یہ ایک ہی دن کھیلا ایک دن میں ہی دو وکٹے لے لی اور اس نے اپنی جگہ بنا چکا ہے بھائیو بوری بولنگ سیکشن میں اور آپ بہت ہی ٹاپ کپ لے رہے ہیں آگے سے بات کروں کیپٹن و مگلا کو اور وائس کرپٹن اٹھنے والوں کے سینگ کو جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی جیدہ یہی کمبینیشن رہن ہے سب کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بھائیو یہ ٹیم زیادہ سٹرونگ ہے جو这e جو وائیڈ ٹیم دیکھ رہے ہیں باقی وہ وہی نورمل ٹیم ہے ملتے ہیں بھائیو اگلی ویڈیو میں آگلے مے اچ کے پر ایڈکشن کے ساتھ ابھی کے لیے بھائیو آپ کا دین شوبر ہے